سنجل لیلہ بنسالی کی فلم گنگو بائی کارٹیہ وارڈی کی شوٹنگ اجے دیوگن نے کورونا کی دوسری لہر میں پوری کر لی ہے کورونا مہاماری میں اجے دیوگن نے اس فلم کا کام ختم کیا گنگو بائی کارٹیہ وارڈی میں آلے بھٹ لیڈ ایکٹر کے طور پر نظر آنے والی ہے سنجل لیلہ بنسالی کی فلم گنگو بائی کارٹیہ وارڈی میں اجے دیوگن ویلن کی کیریکٹر میں نظر آئیں گے اجے دیوگن اس فلم میں گیسٹ اپیرنس کے طور پر دیکھیں گے دوستو آپ کو بتا دوں کہ اجے دیوگن کے کیریکٹر کو دیکھ کر بھنسالی اتنے امپریس ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس رول کو بڑھا دیا ہے سنجلیلہ بنسالی اور اجے دیوگن کی بانڈنگ اس سے پہلے دشکوں نے ہم دل دے چکے سنم میں دیکھ چکے ہیں اب اجے اور بنسالی کی بانڈنگ اتنی شاندار ہے کہ گنگو بھائی کاٹیہ وارڈی میں اجے دیوگن کے رول کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے بھر دوستو آپ سبی کو بتا ہوا کہ ابھی حالی میں سنجلیلہ بنسالی کو کورونا ہوا تھا جس کی وجہ سے فلم کا کام روک دیا گیا تھا وہیں اس کے بعد آلیا بھٹ بھی کورونا پوزیٹیو پائی گئی وہ ہوم کورانٹائن تھی حالی میں انہوں نے ایک فوٹو شیئر کی تھی جس میں لکھا تھا اب وہ ٹھیک لگ رہی ہیں گنگو بھائی کاٹیہ وارڈی کی ریلیز ڈیٹ 30 جولائی ہے لیکن کورونا کا اپرکوپ اتنا فیل رہا ہے کہ اس کی ریلیز ڈیٹ پر بھی سنکٹ منڈ رہا ہے ابھی تک کئی فلموں کی ریلیز ڈیٹ ٹل گئی ہے ایسے میں گنگو بھائی کاٹیہ وارڈی کو لے کر بھی خبری آ رہی ہیں کہ اس کی ریلیز ڈیٹ ٹل جائے گی آلیہ بھٹ کے کورونا ہونے کے بعد سنجل علیہ بنسالی کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ فلم میکرز گنگو بھائی کاٹیہ وارڈی کی شیوٹنگ ختم کرنے کی اناؤنسمنٹ کرنے کی تیاری کرنے والے تھے لیکن ایک دن پہلے ہی آلیہ کو کورونا ہو گیا ایسے میں صرف ایک دن کی شیوٹنگ رہ گئی تھی اور اب اس شیوٹ کو پورا کرنے کیلئے بگوز دیکھا جاتو اس کے بعد ہی میکرز کوئی ڈسیزن پر پہنچ پائیں گے ویل دوستو دیکھا جاتو اس فلم کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے لیکن اس میں اجے دیوگن کا رول نہیں تھا ہمیں اجے دیوگن کو دیکھنا ہے گنگو بھائی کاٹیہ وارڈی میں اب کب فلم کے میکرز ہمیں اجے دیوگن کی کیریکٹر سے انٹروڈیوز کراتے ہیں یا پھر کوئی دوسرا ٹریلر ریلیز کرتے ہیں فلم کا کیونکہ دیکھا جاتو فلم کو لے کر ہم جتنا ایکسائٹیڈ ہیں اس سے کہیں زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں ہم اجے دیوگن کی کیریکٹر کو لے کر بل دوستو آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی thank you so much موسیقی